تو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اس جگہ پر جہاں این ایچ اے والوں کی غفلت کی وجہ سے ٹھیکدار نے بلاسٹنگ کر کے اس پہاڑ کا سارا ملبہ نیچے اس پہتے ہوئے دریا میں پھینگ دیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ نیچے دریا کے اندر یہ بڑے بڑے پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ملبہ جو ہے نیچے دریا کے اندر گرہ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے یہ انتہائی جو ہے یہ گاؤں والوں کے لیے یہ خطرہ بن گیا ہے یہ ایک ٹیم کی شکل اختیار کیا ہے اور جس کی وجہ سے ناظرین یہ کسی بھی وقت جو ہے یہ علاقہ جو ہے بھونی کا علاقہ دریا برت ہو سکتا ہے تو اسی لیے بروقت یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں یہ ملبہ ہٹانے کی ضرورت ہے ابھی تک جو ہے یہ کچھ چند دن یہاں مشینری کام کر رہی تھی ابھی یہاں کوئی مشینری اس وقت آپ کو کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہی جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے یہاں علاقے کے لوگوں کے خادشات بڑھ گئے ہیں تو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اصل میں یہ ذمہ داری تھی انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگ انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے اہلکار یہاں پر آ جاتے اور ان لوگوں کو یہ روک دیتے کہ یہ ملبہ جو ہے یہاں اس پہتے ہوئے پانی کے اندر نہ ڈالتے لیکن انہوں نے جو ہے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا ملبہ ابھی دریا کے آئین پیچ میں پڑا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور جس کی وجہ سے آپ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں یہ علاقہ بھونی کا علاقہ جو ہے یہ غیر محفوظ ہو کر رہ گیا ہے اور یہ آپ اوپر یہ پہاو آپ اوپر یہ دیکھ لیں ناظرین یہاں انتہائی بے دردی سے ان لوگوں نے بلاسٹنگ کی ہے پینل بلاسٹنگ کی ہے جس کی وجہ سے یہ پہاو یہ سارا جو ہے یہ زخمی ہو کے پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں کسی بھی وقت جو ہے خدا نہ خواستہ یہ پہاڑ جو ہے کسی بھی وقت یہاں سے پہاڑی تودہ گرنے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور ناظرین یہ ہمارا جو ہے نظام ہے یہ ہمارا سسٹم ہے یہ ہمارے ادارے ہیں جن کے غفلت کی وجہ سے جو ہے اس ملک میں یہ سارا جو ہے یہ غلط گام ہو رہا ہے اور جس کا کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہوتا یہاں گزشتہ سال اسی بلاسٹنگ کو لے کر بونی کے عوام نے جو ہے ایک بہت بڑا احتجاج کیا تھا اور جس سے انتظامیہ نے احتجاج کی وجہ سے انتظامیہ نے یقین دھیانی کرائی تھی کہ ٹیکہ دار جو ہے ملبا پانی میں نہیں گرائے گا اور یہ جو ہے بلاسٹنگ کا جو کام بھی ہے یہ اس کو ٹینل بلاسٹنگ سے بھی روک دیا گیا تھا لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو جو ہے اس چیز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو ناظرین یہ ابھی یہ دیکھ لیں یہ ابھی بھی جو ہے یہاں اس پہاڑ کے ساتھ یہ ٹینل جو ہے بنے ہوئے ہیں ان ٹینل کے اندر جو ہے یہاں ٹکہ دار باروت بڑی مقدار میں باروت جو ہے یہاں ڈال کے اس کو جو ہے پہاڑ میں بلاسٹنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ملبا جو ہے وہ نیچے دریاں میں گرتا ہے اور آگے جب کام اس پر کام شروع ہوگا عید کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہاں کام شروع ہونے والا ہے این اے چے جو ہے کام کا آغاز دوبارہ کرے گا جس کے نتیجے میں اگر خدا نہ خواستہ یہاں اس پہاڑ میں دوبارہ بلاسٹنگ کر کے یہ ملبا دریاں میں پھینک دیا گیا تو جو ہے بونی کا علاقہ جو ہے سارا علاقہ جو ہے دریاں برت ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا اسی لیے یہاں اس چینل کے توسط سے یہاں ہم حکام کو اداروں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ لیں یہ خدا را ہوش کے نا کھل لیں اس علاقے کو دریاں برت ہونے سے بچائیں حکومت وقت کو چاہیے کہ ان اداروں کو لگام دے ان اداروں کے اندر جو لوگ جو ہیں اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کرپشن کر کے آبی زخائر کو نقصان پہنچاتے ہیں علاقے کی زمین کو نقصان پہنچاتے ہیں خدا را ان کو لگام دیا جائے ان کے جو ہے اس غفلت پر ان کو کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی جائے اور ان کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ جو ہیں ان آبی زخائر میں جو آبی حیات ہے ان کی زندگی کو بھی اس وجہ سے نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے جو ڈیریکٹر ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہیں کہ وہ یہاں پر آئے اور ان کو پابند کرے کہ یہ ملبہ جو ہے یہ اس دریا پہتے ہوئے دریا کے اندر نہ ڈالیں اور یہ جو بلاسٹنگ کا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پہاڑ رار آ جاتے ہیں اور یہ کسی بھی وقت جو ہے یہ پہاڑ پھر کسی بھی برہباری کی وجہ سے یا موصلہ دار بارش کی وجہ سے یہ پہاڑ سے تودے گرنے کا بھی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اسی لئے حکام سے ہماری گزارش ہے کہ یہاں اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں ان کا نوٹس لیا جائے حکومت وقت یہ ان اداروں کو پابند بنائے کہ وہ عوام کی جان و مال کے ساتھ نہ کھیلے اور یہاں جو ہے اس علاقے کے لوگوں پر رحم کرے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرے ان کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے تو اسی طرح جو ہے یہاں اگر دوبارہ سے ان ایچ اے نے اپنا جو ہے یہ روڈ بلڈنگ کا کام دوبارہ سے شروع کیا تو میں ان ایچ اے کے حکام سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے ٹھیکدار سائبان کو پابند بنائے کہ وہ جو ہے اس طرح کے جو ہے لوگوں کے جان و مال کے ساتھ نہ کھیلیں اور یہ جو ملبہ جو یہاں سے جتنا جو ملبہ گرتا ہے اس ملبے کو کسی سیف سائٹ پہ لے جا کر اس کو ڈمپ کیا جائے اور اس کو دریا کے اندر نہ پھینکا جائے تاکہ مزید جو ہے نقصان سے اس علاقے کو اور اس سمندر کے اندر دریا کے اندر جو آبی حیات ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے اس کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے لوگوں کے املاق کو محفوظ بنایا جا سکے آج کے اس علاق میں بس اتنا ہی اقلے علاق میں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ